صدر جمعوریہ رامنات کووین نے ملک کے شہریوں کو عالمی یومی یوگا کے موقع پر اتوار کو مبارک بات دی میشر کووین نے میکرو بلاغنگ سائٹ کوٹر پر یوگ کرتے ہو اپنی تصویر شیئر کی اور لکھا سب کو عالمی یومی یوگا کی مبارک بات ہو قدیم یوگ سائنس انسانیت کو ہندوستان کی جانب سے ایک انمول تحفہ خرا دیا وزیر آزم نرید موطی نے کورونا وابا کے تناظر میں یوگ کے بڑھتے ہوئے کردار پر زور دیتے ہوئے اتوار کو کہا کہ دنیا کو پہلے کے مقابلے میں اب یوگا کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے دہائی کا پہلا مکمل سورج گہن اتوار کو ہوا جس کے مشاہدے کے لیے لوگ ترنگانہ اور اس کے دارالحکومت حیدر آباد میں لوگ کافی پرجوش تھے حیدر آباد میں ایک کیاون فیصد سورج گہن دیکھا گیا جلنگانہ میں اس جزوی گہن کا آغاز دت بچ کر پندرہ منٹ پر ہوا اور یہ ایک بچ کر چوالیس منٹ پر اختتام پذیر ہوا دولی چوکی حقیب پر چورہہا اور پیراماؤن کالونی روڈ پر ڈرینش کا گندہ پانی بہ رہا بہنے سے مقامی عواملش کی شکایت رہگیروں کو چلنے میں سخت دشواریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور علاقے میں تعافن بھی پھیل رہا ہے وہ بھائی امراض کے پھیلنے کا بھی خطشہ لاہی حمزان سیاد کے لیے ہر اتوار دس بجے دس منٹ صفائی کی تلنگانہ کے وزیر بلدی نس مرس کیٹی رامہ راو کی مہم کے ساتھویں ہفتے کے موقع پندری بہتر رد عمل دیکھا گیا وزیر کیٹی آر کے علاوہ سری نواز گورڈ دیاکر راو ستوتی راٹور نے بھی مہم میں حصہ لیا بیلالاخوامی یوم یوگا کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر عابقاری ٹی سری نواز گورڈ نے شہر حیدر آباد میں واقع اپنی قیامگاہ پر سی آئی آئی کے زیر احتمام منخیر یوگا کے پروگرام میں شرکت کی تلنگانہ ریاست کے اصل نظریہ ساس پروفیت جیشنکر کی آج برسی کے موقع پر ریاست کے وزیر انفارمیشن ٹکنالوجی کے تارک رامہ راو نے ان کی خدمات کو خراش پیش کیا درگم چیرو کیبل بریش کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے مہ جولائی کے آواخر تک یہ بریش عوام کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا تامیل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ای کے پالانی سوامی نے کہا کہ ایشور ہی جانتا ہے کہ ریاست تو ملک سے اس وبا کا خاتمہ کب ہوگا اندوستان میں گرنمار کمپنی کی جانب سے کورونا وائرس کی گولی مطارف کرنے کے دوسرے ہی دن ہندوستان کی مشہور ہیٹرو ڈرکس نے کورونا وائرس کے انجیکشن کو مطارف کیا امریکی صدر ڈونالڈ رم نے کہا کہ ہندوستان اور چین کے مابین حالیہ پرتشدو جھلگوں کے بعد امریکہ دونوں امالک کے مابین جاری تنازوات کے حل میں مدد کرنے کے لیے ہے تیار سعودی وزارت داخلہ کے علامیہ کے مطابق اتوار کو سبح چھے بجے سے تمام شہروں میں کرفیو ختم کر دیا جائے گا وزیر سیحت ایٹالہ راج اندر نے کہا کہ ریاست تھیلنگانہ میں کورونا وابا پر قابو پانے اخدامات جس طرح سے کیا جا رہے ہیں اس کی مثال ملک کی دوسری ریاستوں میں نہیں ملتی انہوں نے جے پی نڈا قومی صدر بی جے پی کی الزامات کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ نشلی درجے کی سیاست کر رہے ہیں وزیر دفاع راج ناسنگ نے آج چیف آف ڈیفنس سٹارپ جنرل بیپی ناوت اور تینوں آف آج کے سربراہان کے ساتھ لنداخ میں زمینی حالات اور حقیقی کنٹرول لائن پر فوج کی تیاریوں کا جائزہ لیا برطانیہ کے ٹائمز میلی علاقے میں ایک شخص نفچاکو سے حملہ کرتے ہوئے تین افراد کو ہلاک اور دو کو زخمی کر دیا پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر کیا ہلاک موسیقی